اب اسی طرح کی اور ایک جان کریں سامپ جیسا ہی کئی بار لوگوں کو بچھو کٹ لیتا ہے اسکورپیو اور جب درد ہوتا ہے نا تو وہ آدمی بتاتا ہے کہ کیا تکلیف ہے اس کو دوسرا جان نہیں سکتا اس کی پین کتنی ہوتی ہے بہن کر پین ہوتا ہے بچھو نے کٹ لیا اب بچھو کٹ لے گا تو کیا کریں تو ایسی ہی ایک اور میڈیسن ہے اس کا نام آپ لکھ کے رکھئے اس میڈیسن کا نام ہے سیلیشیا اس کے آگے پوٹنسی اس کی لکھنا 200 اور یہ بھی لکوٹ فارم میں رکھنی ہے 5 ایمل گھر میں اور اس دوا کو بھی ویسے ہی use کرنا ہے ایک ایک ڈراب ٹنگ پہ دس منٹ میں تین بار اب بچھو کٹتا ہے تو کیا ہوتا ہے بچھو کٹتا ہے تو اس کا جو ڈنگ ہے نا وہ اس کو اندر چھوڑ دیتا ہے وہ ڈنگ ہے وہ پین کرتا ہے بچھو کٹے اور ڈنگ کو باہر نکال لے تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن کٹ کے وہ جو چھوڑ دیتا ہے اندر اس میں ساری تکلیف آ جاتے گی تو اب اس ڈنگ کو باہر نکالنا اور یہ ایک آسان کام نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ کٹ کرے گا چھیرہ لگائے گا پھر کھینچ کے نکالے گا اس میں بلیڈنگ بھی بہت ہوگی تکلیف بھی بہت ہوگی یہ میڈیسن اتنی بہترین میڈیسن ہے کہ آپ اس کے تین ڈوز دیں گے دس دس منٹ پر یہ کیک بوند اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈنگ اپنے آپ نکل کے باہر آ جائے گا اور اپنے آپ ہی آ جائے گا جس راستے سے وہ اندر گیا اسی راستے کو پھاڑ کے واپس آ جائے گا اور آپ ہاتھ سے اٹھا کے رکھ دیجئے اور وہ پیشنٹ کہے گا درد گائب ہو گیا بلکھل تین ڈوز میں آدھے گھنٹے میں آپ اس کو پینٹ سے ریلیف کر سکتے بہت جبرجست میڈیسن ہے یہ سیلیشن اور آپ سنکے حیران ہو جائیں گے یہ میڈیسن مٹی سے بنتی ہے یہ جو ندی کی مٹی ہوتی ہے نا ندی کی مٹی جس میں تھوڑی بالو رہتی ہے اسی سے یہ میڈیسن بنتی ہے اور بچھو کاٹنے کے لیے بہت اچھے سے کام آتی ہے ویسے ہم لوگ اس میڈیسن کو اور بھی بہت سارے کام میں لیتے ہیں ایک اور جان کری دھوں کہ اگر آپ سلائی مشین پہ کام کر رہے ہیں کبھی بار یا کچھ دھاگا واگا پی رونے کا سینے کا تو سوئی چھوپ جاتی ہے اور اندر ٹوٹ جاتی ہے یا فس جاتی ہے اس سمیں بھی یہ میڈیسن آپ لے لیجے وہ سوئی کو باہر نکال دے گی سلائی مشین اس کے آگے نمبر ہے 200 اس کی پوٹنسی تو آپ اس میڈیسن کو یوز کر سکتے ہیں جب بچھو نے دنگ مارا ہو سلائی مشین میں کام کرتے سمیں ہاتھ میں سوئی گز گئی ہو ٹوٹ گئی ہو کانٹا لگ گیا ہوں very good کانچ لگ گیا ہوں very good اب تو آپ کا mind چلنے لگا بہت اچھا یہ میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کا mind operational ہو گیا ہے جی وہ کیا ہوتا ہی ہے تتیہ yes 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 you can use تتیہ ہنی بھی مدو مکھی نے کٹ لیا ہو تتیہ نے کٹ لیا ہو یہ سب جو کٹنے والے اندر جو چھوڑ دیتے ہیں وہ سب کیلئے آپ اس کو یوز کریں بہت تیج پین ریلیور ہے اور جو کچھ اندر چھونٹا ہوا ہے اس کو باہر نکال لیں گے بڑے سے ہم لوگ بہت serious cases میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں potency اس کی بہت بڑھ جاتی ہے جب کسی کو گولی مارے کوئی گولی لگ جائے suppose اور گولی ایسے اس تھان پر لگے جہاں operate کر کے نکالنا مشکل ہو یہ جو growing part ہوتا ہے ہمارا pelvic reason میں یہاں اگر گولی لگ جائے تو کوئی ڈاکٹر نہیں نکال سکتا اور کئی بار گولی جو ہے نا joints کے بیچ میں فز جائے تو بھی کوئی نہیں نکال سکتا اور کئی بار گولی ایسے reason میں لگ جائے suppose lever reason میں یا تو بھی نہیں نکال سکتا like promote mahajan آپ کو معلوم ہے تب اس سمیں ہم اسی medicine کو use کرتے ہیں اور اس medicine کی higher potencies 1M 10M میں ہم تین خوراک دیتے ہیں اندر کی فسی ہوئی گولی اپنی آپ باہر آ جاتی ہے اور اس کو ہم سیزر سے اٹھا کے ڈال دے ہیں اتنی miraculous medicine آپ مت کریئے اس کو میں صرف آپ کو جانکاری دے رہا ہوں آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا میں بول رہا ہوں بچھوں کاٹنے کے لیے سوئی فس گئی ہے اس کے لیے کیونکہ گولی والے میں آپ مت جائیے وہ ڈاکٹر کے لیے چھوڑ دیں آپ میں جانکاری کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ medicine کتنی effective ہے کئی بار بم مار دیا کسی نے اور بم میں چھوٹے چھوٹے چھرے ہوتے وہ چھرے اندر گھس گئے flesh میں اب وہ نہیں نکلتے تو ہم اسی medicine کو use کریں کئی بار آرمی میں میرے بہت سارے دوست ہیں war جب ہوتی ہے نا ابھی کارگل وار ہوئی تھی تو ہماری بہت سارے دوست جو آرمی میں ہیں ان کو گولیوں کے چھرے گھس گئے کسی کو backbone میں گھسے ہوئے تھے کسی کو growing reason میں تھے اور ڈاکٹروں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ زندگی اب ایسے ہی بتاؤ بھائیں یہ نکال تو ہم نہیں سکتے درد ہے تو اس کے لئے pain killer کھاتے رہو ایسے جتنے بھی cases مجھے پتا چلے میں نے سب کو سلیشیاں دے کے ہی سب نکلوا دیا اور وہ بلکل ٹھیک ہے آج بہت effective medicine ہے بہت سستی medicine ہے پانچ ملی لیٹر میں نے کہا پٹیال ہمیں تو دس روپے کی آئے گی ڈلی میں تو پانچ ہی روپے کی آتی ہے اور اتنی medicine میں آپ کم سے کم پچاس سے سو لوگوں کا بھلا کر سکتے ہیں بچوں کاٹنے کے لئے ابھی تیسری چیز پر تھوڑا چلتے ہیں